مرد حضرات کے ساتھ ڈانس ویڈیو وائرل ہونے پر ملیشیا کی بیوٹی کوئن سے تاج واپس لے لیا گیا ویب سائٹ دی سٹار کے مطابق ملیشیا کے صوبے سباہ میں دوہزار تئیس میں خوبصورتی کا مقابلہ جیتنے کے بعد تاج حاصل کرنے والی چوبیس سالہ سوشل میڈیا انفلینسر اور بیوٹی کوئن نے ڈانس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد تاج واپس کیا ریپورٹ کے مطابق بیوٹی کوئن کی مختصر ویڈیو چند دن قبل وائرل ہوئی تھی جو کہ تھائی لینڈ میں ریکارڈ کی گئی تھی ویڈیو میں چوبیس سالہ دوشیزہ ویرونی کا ترنسپ کو متعدد غیر مرد حضرات کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اور مردوں کی جانب سے دیئے گئے ڈانس چیلنج کو پورا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد خوبصورتی کا مقابلہ منعقد کرنے والی منتظمین نے نوٹس لیتے ہوئے دوشیزہ کو تاج واپس کرنے کا کہا اور ان کے عمل کو نامناسب قرار دیا منتظمین کے مطابق اگرچہ ڈانس کرنا اور مردوں کے دیئے گئے چیلنج کو پورا کرنا کوئی غلط بات نہیں لیکن یہ کام عام خواتین کر سکتی ہیں خوبصورتی کا مقابلہ جیتنے والی ذمہ دار دوشیزہ نہیں کر سکتی منتظمین کی تنقید کے بعد اگرچہ متعدد افراد نے دوشیزہ کی حمایت کی تھی تاہم اس کے باوجود دوشیزہ نے خوشی خوشی تاج واپس کر دیا دوشیزہ نے کہا کہ وہ اپنے ڈانس کے عمل پر مطمئن ہیں اور انہیں خوبصورتی کے مقابلے منعقد کرنے والی تنظیم کے اصولوں کو توڑنے پر بھی افسوس ہے اس لیے وہ تاج واپس کر رہی ہیں خوبصورتی کا مقابلہ جیتنے والی دوشیزہ ملیشیا میں بطورے ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوینسر مقبول ہیں اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کے لاکھوں فالوورز ہیں